اسلام علیکم جی ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہمیں بہت عرصہ پہلے بتایا تھا اب کچھ ٹی جی پہ آنا بھی شروع ہو گیا ہے مطلب کہ دپالپور اور اکارا اکارا کی تحصیل ہے دپالپور اور دپالپور کے علاقے کے اندر بہت سارے افغانی مقیم ہیں اور ان کی آئی ڈی چیک کی جانی چاہیے آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں یہ علاقہ جو ہے دپالپور سے کنگنپور اور کنگنپور سے قصور تاکہ یہ جو سڑک ہے جو کہ لاہور ملتان روڈ کے پیرلل چلتی ہے اس سڑک کو دھیلی روڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ملتان سے شروع ہو کے پیرلل چلتی ہوئی ملتان سے وہاڑی وہاڑی سے بورے والا بورے والا سے عرف والا عرف والا سے پاک پتن پاک پتن سے دپالپور دپالپور سے کنگنپور اور اس سے آگے قصور جاتی ہے اور قصور سے یہ پھر فروزپور اور فروزپور سے مرتی ہوئی دلی جایا کرتی تھی بڑے صغیر پاکو ہند کے اوپر شمال سے آنے والے حملہ آور جو تورخم سے نیچے اترتے تھے وہ تو پرانے جیٹی روڈ سے ہی آتے تھے جو کہ پنڈی سے پھر جیلم اور جیلم سے لار اور لار سے ادھر سے یہ والا روٹ دلی کا اختیار کرتے تھے لیکن جو حکمران جو تھے عبدالی سمیت جو میرہ شاہ کے رستے نیچے اترے اور وہ ڈیرہ اسمائل خان سے ملتان پہنچے اور ملتان سے انہوں نے دلی کا قصد کیا اور یہ وہ لوگ تھے جن کو خیال ہوتا تھا کہ راستے میں جو ضرورت مند ہوں گے جو قرائے کے قاتل ہوں گے وہ ان کے ساتھ ریالت جائیں گے اور وہ دلی کو لوٹنے کے لیے ان کے ہمرکاب ہو کے چل پڑیں گے تو یہ دوسرا ایمپورٹنٹ ترین تاریخی روٹ رہا ہے دلی پکے اوپر حملہ آور ہونے کا اگرچہ یہ قصور سے گزرا کرتے تھے اور قصور بھی لاہور کے وسینٹی کے اندر ہی شمار ہوتا تھا لیکن بہرحال جو ہے یہ وہ والی روڈ ہے تو اس روڈ کے اوپر دپال پور سے قصور کے درمیان پاکستان کے سب سے زیادہ پار بوائل بنانے والے شیلر لگے ہوئے ہیں پار بوائل رائس بنانے والے شیلر جو کے سیلا رائس جس کو ہم لوکل لینگوج میں کہتے ہیں یہاں پہ جو بھی رائس ہو اس کا سیلا بن جاتا ہے یہ سٹیم کیا جاتا ہے رائس کا کور اتارنے سے پہلے اور یوں وہ چاول اندر سٹرونگ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب چھلکا تارا جاتا ہے تو اس میں وہ جو کیا کہتے ہیں کنی بڑھنے کا اور ٹوٹا بڑھنے کا ریشو بہت کم ہو جاتا ہے اور چاول کی شیلف لائف بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کے اندر ذائقہ اور خوشبو بھی محفوظ ہو جاتی ہے تو یہ عرب کی مارکیٹ کو زیرہ تر پار بوائل ہی جاتا ہے اور وہاں پہ عربی جو ہیں وہ پار بوائل ہی پسند کرتے ہیں تو اس لیے اس وقت سندس میں بھی جو رائس اگتا ہے اور ملوڑستان کے بھی کچھ علاقوں میں جو اگتا ہے وہ وہاں سے رائس کی پیڈی نکلتے ہی یا رائس کا جھاڑ نکلتے ہی ٹرک پہ بیٹھتا ہے اور سیدھا دپالپور پہن جاتا ہے اور دپالپور اور قصور کے درمیان اس پٹی پہ پہن جاتا ہے اچھا اس پٹی کے اندر بڑے عجیب و غریب طریقہ واردات ہیں جو کہ افغانوں نے رواہ رکھا ہوا ہے وہ طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ جو ہیں آپ کے پاس صرف نیت ہے کہ آپ جو ہیں نا وہ ایک رائس مل بنائیں اور اس کو چلائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ افغان سرمایہ کار مل جاتا ہے اور وہ جو پرانے طریقے کے مطابق جو ملیں یہاں پہ بن رہی ہیں پرانے لوگ بنا رہے ہیں وہ تیس سے چالیس لاکھ کے اندر پرانے زمانے یہ کوئی آج سے دس سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں پندہ سال پہلے کی تو دس بیس سے تیس لاکھ کے اندر ایک یوزڈ پرانا سکریپ پلانٹ ایسا مل جاتا تھا جس کو آپ کہیں نہ کہیں لگا لیتے تھے شرط آپ کے پاس وہی ہونی چاہیے کہ زمین آپ کی اپنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ کوئی نہ کوئی افغان جو تھا وہ آ جاتا تھا کہ ہم آپ کو بیس لاکھ روپیہ دیتے ہیں آپ یہ لگا لیجئے آپ فوری طور پہ جناب ایک دم اپنے آپ کو انشلس محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ اس کو پہلے کردیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ کا جو سارا مال ہوگا اس کا میں خریدار ہوں اچھا یہ جو لاہور سے لے کے اور چیچہ وطنی تاک سڑک کے کنارے کے اوپر جتنے بھی اسلامی کنڈے لگے ہوئے نا اسلامی کنڈا ٹھیک ہے نا یہ سارے کے سارے غیر اسلامی کنڈے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈرائیور دیکھ کے اس کا جو ہے وہ بہتن کرتے ہیں ڈرائیور کا موں دیکھ کے اگر ڈرائیور یہاں سے آیا ہو اس علاقے سے اور وہ لے کے جا رہا ہو جو رائس لے کے جا رہا ہو کہیں پشاور یا افغانستان تو اس کے اندر یہ ان کا سودہ تیہ ہوتا ہے اس ٹھیکے دار کے ساتھ جس نے اس مل کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے سب کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دس سے بیس پرسنٹ اس کو کم تولتے ہیں بھائی کنڈا لگا ہوا ہے وہ اس کے اندر کمپیوٹریز ڈیجیٹل کنڈا ہے لیکن رسید اس نے دس سے بیس پرسنٹ تک کی کم کی دینی ہے اب وہ جو مل والا ہے ایکسپورٹر ہے وہ تو یہی پہ لٹ گیا نا ٹھیک ہے اچھا یہ اس کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہوئے تو اب وہ جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ ان صاحب کو جو ہے وہ مل لگوا دیتے ہیں اور سارا مال اس کا لے لیتے ہیں اب وہ مل چلانے کا جب نوبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مال میں نے کچھ مال ہم اپنی مرضی کا بنوائے گا اور مرضی کا مال بنوانے کے لیے ہمارے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ پتا ہے تو وہ لیبر بھی اپنی لے کے آتے ہیں تو یہ وہ جو ہزاروں لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ ہے لیبر جو یا افغانستان سے لائی گئی ہے یا افغان مہاجرین کے کیمپوں سے لائی گئی ہے اور یہاں پہ انہوں نے کچھے پکے مکان جو ہیں سرکار کی شاملات کی زمینوں پہ ڈال دیے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اس کے بعد وہ لیبر چلتی ہے اب وہ لیبر ہر ہفتے دو ہفتے کے بعد جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر کے بیٹھ جاتی ہے کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے اور وہ جو بچارہ جس کو صرف زمین کے ٹکڑے کی بنیاد کے اوپر آپ نے نسلسٹ بنا دیا اس کو بلیک میل کرتی اور جب وہ اس کے بعد پھر دوسرا کاٹی جو لگنا شروع ہوتا ہے وہ کانٹے پہ لگنا شروع ہوتا ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ جب وہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ گیا ٹرک گیا پیسے آ گئے اوکے چلیے دس پرسنٹ بیس پرسنٹ کم آئے لیکن آ گئے اب وہ ڈھونا شروع کرتا ہے یار میں نے اتنے کا ٹرک پی گیا تھا اتنی بوریاں تھی اس کا اتنا وزن ہونا چاہیے تھے یہ دس بیس پرسنٹ کم کیسے ہو گئے وہ اب اسی ہوئے ہوتا ہے اور ٹرک جاہی جا رہے ہیں جاہی جا رہے ہیں اور پیسے آئی جا رہے ہیں پھر پیسے رکنا شروع ہوتا ہے اچھا چار ٹرک چلے گئے پیسے نہیں آئے وہ مزید چار بھیج دیں کرتے کرتے جب وہ پینتیس لاکھ کی انہوں نے فنانسنگ دی ہوتی ہے اور کوئی چار ساڑھے چار کروڑ کا مال وہ نیچے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا پیسے نہیں آ رہے بندہ نہیں آ رہا بندہ افغانستان گیا ہوا ہے واپس آئے گا تو آئیں گے بندہ افغانستان سے واپس آگیا ہے وہ کرتا ہے دبائی سے پیسے نہیں پہنچے کابل تو وہ جیسے ہی دبائی سے آتے ہیں تو آپ کو مل جائیں گے کرتے کراتے سیزن کے اختتام تک وہ تین ساڑھے تین کروڑ کا مال نیچے لگوا چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہوتے ہیں خان صاحب جو جنہوں نے وہ مل لگا کے دی ہوتی ہے بیس پچیس تیس لاکھ کی وہ غائب ہو جاتے ہیں ان کا فون بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیبر جو ہے نا وہ ان سے مطالبہ کرتی ہے اور مل کے اوپر کر لیتی ہے قبضہ کے ہماری جو ہے وہ دیں وہ کیا کہتے ہیں عوضانہ مزدوری دیں مال کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس کا تین چار کروڑ پر کی راست چلی کی ہوتی ہے اس نے لوگوں سے ادھار پکڑ کے تو یہ مارکیٹ سے پیڑی اٹھائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اپنی ساری عمر کی کمائی بیچ بوجھ کے اور بعد میں پھر وہ پلوٹ بھی بکتا ہے وہ جو زمین ہوتی ہے اور اس کی اور بھی جو وہ زمیدار سے انڈسٹریسٹ بننے کا جو خواہش مند ہوتا ہے اس کی وہ زمین بھی بکتی ہے اور وہ جو گروپ ہوتا ہے وہ ٹھیک اگلے سیزن میں انہوں نے وہ پنرہ بیس کلومیٹر جا کے کسی دوسرے پارٹی کو نہ ٹوپی پہنائی ہوتی ہے اور اس کو جا کے بنا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پچھلے سال بند ہو گئی تھی وہ چاہ ہم تم کو لے دیتی ہے تو اس کو ٹوپی پہناتے ہیں جا کے اور پھر اس کے ساتھ بھی یہی سرکل چلاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کوئی آٹھ دس پارٹیاں ہیں اس علاقے کے اندر سارے کے سارے افغان ہیں ان کے خلاف کاروہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کا پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے ان کو اگر کوئی کوئی بڑا اکل مند چلاک اور کائیاں نکلے اور ان کو پکڑواوی لے تو وہ فورن نیشنل ایکٹ کے تحت ان کے وقلہ پہن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فورن نیشنل ایکٹ کے تحت آپ ان کے خلاف کاروہی کر سکتے ہیں پاکستان کا قانون تو ان کے اوپر قابل اطلاق ہی نہیں ہے اور بڑے ارام سے پنہ بیس دن کے بعد ان کی زمانت ہوتی ہے اور وہ بائزہ طریقے سے وہاں پہ چل جاتے ہیں بظاہر اگرچہ یہاں سے نکل کے وہ پھر اس طرح کی واردہ ڈالنے کے لیے بھکر لیا سائیڈ کے اوپر سرگرم ہو جاتے ہیں لیکن وہ ان کا سیکنڈ فیز ہوتا ہے پھر وہاں پہ جب واردہ ڈال لیتے ہیں تو پھر یہ ادھر آ جاتے ہیں سکھر وغیرہ کی طرف کیونکہ وہاں پہ بھی چاول کاشت ہوتا ہے تو چاول کے درمیان یہ پلے کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے یہ پلے کرتے ہیں ملہم دیکھیں نا بیٹھے بٹھائے مجھے کوئی آگے کہے کہ جناب میں آپ کو یہ گھر خرید دیتا ہوں تو میں کہتا ہاں خوش ہوں گا یار یہ چار کروڑ کا گھر یہ مجھے خرید کے دے رہا ہے آپ اس کو رہی ہیں آپ اس کو قرائے پہ دیں قرائے جو آئے گا تو اس کے اس کا آپ مجھے حصہ دی دیجئے گا تو کتنی اچھی پر اپوزیشن وہ بعد میں بلا ہے اور جب تک لالچی لوگ زندہ ہیں تو دھکا دینے والا بھوکا نہیں مرتا تو یہ واردات ہوتی ہے اس واردات کے اندر جو واحد کیچ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھاگنے کی جگہ اور رستہ جو ہے وہ بڑا محفوظ ہے یہ یہاں سے بھاگ کے چلے جاتے ہیں تو یہ میں نے اس لیے کہانی سنائی کہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے میڈیا کے دوست وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھئے ان کو قانونی طریقے سے ڈیل نہ کیا جائے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے جائے ہیں ان کو کمپیشنیٹ گراؤنڈ کے اوپر دیکھا جائے انسانی ہم دردی کی بنیاد پہ دیکھا جائے ہیں ٹھیک ہو گئے انسانی ہم دردی کی بنیاد پہ دیکھ لیتے ہیں یہ میرے جو داستان اب تک سنائی ہے اس کو بوجھ لیتے ہیں اس کو سائیڈ پہ کر دیجئے ٹھیک ہے انسانی ہم دردی کیا ہے آپ بتائیے کیا ان کو یہ کہنا کہ آپ جو ہے نا وہ بغیر نام کے غیر ملکی شہریت کے ساتھ اس ملک میں رہتے رہیں یہ انسانی ہم دردی ہے ان کو یہ اجازت دینا کہ آپ ڈالر کی سمگلنگ کرتے رہے جبکہ میرا ملک ایک ایک ڈالر کے لیے ترس رہا ہو یہ بھی انسانی ہم دردی ہے اور ان کو یہ کہنا کہ جب آپ پشاور کی مارکیٹ کار خانوں بزار سے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جہاں پہ اسی فرسنٹ کرنسی کے سمگلگر افغانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ ڈالر جب افغانستان فیزیکلی لے جائیں کیونکہ انٹرنیشنل نظام کے ذریعے تو آپ نہیں لگا جا سکتے آپ پہ پر بندیاں لگی ہوئی ہیں تو پھر ہمیں امرات افغانستان جو ہے وہ بقاعدہ تانے مارے کہ جناب آپ کا ڈالر اتنے روپے کا ہے اور ہمارا ڈالر جائے وہ اتنے افغانی کا ہے تو یہ انسانی ہم دردی ہے نہیں ہمیں بتایا جائے وہ تمام جو اس وقت جن کو حیضہ ہوا ہوا ہے ایک ون ریزن اور دازر وہ بتائیں انسانی ہم دردی کیا ہے اچھا کیا ہم ان کہیں کہیں کہ آپ چین سے سمگلنگ جاری رکھیں اور پاکستان میں کوئی بھی اگر لیگل طریقے سے امپورٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو اتنی مہنگی پڑے کہ وہ توبہ کر کے ڈیفالٹ کر کے سائٹ پہ کیا یہ انسانی ہم دردی ہے کیا ہم انہیں یہ کہیں کہ افغان ٹرانزر ٹریڈ کے اجازت دے دیں ان کو کہ افغان ٹرانزر ٹریڈ کے یہ جو پاکستان میں سمگلنگ ہو رہی ہے جس سے پاکستان کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے وہ جاری رکھیں یہ انسانی سمگلنگ کو ذرا الیبریٹ کر کے ہمیں بتائیں ہمارے یہ احباب جن کو آج کل بہت حیضہ ہوا ہوا ہے انسانی ہم دردی اور کمپیشنٹ گراؤنڈ کا میں آئیم اوپن ٹو آل دس ٹھیک ہے اور میں افغانیوں کی جد و جہود کا اس وقت حامی تھا جب آپ اس پہ تنقید کیا کرتے تھے آپ امریکہ کو لیجٹی مائز کرتے تھے اور افغانیوں کو شہر پسند اور دہشت گرد کہا کرتے تھے میں نے اس وقت ان کی حمایت کی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن آج جو ہے آپ کے دل کے اندر درد زی جاگ پڑا ہے افغانیوں کی ہم دردی کا کمپیشنٹ گراؤنڈ کا تو مجھے وہ کمپیشنٹ گراؤنڈ بتائیے طریقہ کار سجائیے کہ کس طرح سے ہم ان کو کر دیں دوسری بات جہاں تک آپ کا یہ نکتہ نظر آئے کہ جتنے بھی پاکستانی سوائل پہ پیدا ہوئے ہیں ان کو پاکستانی شہریت دے دی جائے تو عرض کرنا تھا کہ پاکستان نے انیس سو سرسٹ کا جینویہ کنونشن سائن نہیں کی جس کے تحت یہ رائٹ پاکستان کی حکومت کسی کو دے دیں ہاں یہ آپ کی بہت بڑی فرمائش ہو سکتی ہے کہ اس حوالے سے قانون سازی کی جائے پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرے اور انگنیت لوگوں کو جن کا کوئی ولدیت نہیں پتا جن کی کوئی شہریت نہیں پتا جن کا کوئی وجود نہیں پتا کہیں پہ ریجسٹر نہیں ہوا انگنیت لوگوں کو جو ہے ایک آرڈر جا ایک قانون پاس کرے کہ جناب دنیا کے جتنے بھی افغان ہیں ان کو پاکستان کی شہریت دی جاتی ہو کہ گنتی کرنے کے اوپر تو آپ کو اتراز ہو رہا ہے ہم گنتی کرنا ہی چاہ رہے ہیں کہ کنے کا آئے ہوئے ہو یار بھائی واحد ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم گننا چاہ رہے ہیں نا ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا گنتی کروالے کہ آپ ہیں کون کہاں سے آئے ہیں کہاں پیدا ہوئے ہیں کیا ہے گنتی تو آپ کرنے پر راضی نہیں ہے تو شہریت کیسے دیں گے ہاں اے ذرا رہنمائی کریں یہ بڑے بڑے صافی جو ہے یہ میری رہنمائی کریں کہ اگر ان کو گنیں گے نہیں تو پھر ہم ان کو شہریت کیسے دیں گے یار کچھ خدا کا خوف کریں کوئی آرگومنٹ بلٹ کریں نہ صرف دو الفاظ سے کہانی نہیں مکائی جا سکتے رہنمائی کریں اس جاہل قوم کی کیونکہ عقل کے تودے ہیں آپ کو ہے حمالیاں ہیں آپ عقل کے ذرا بتائیے کہ کیسے کیا جا جب ان کو گنا ہی نہیں گیا تو پھر ان کو شہریت کیسے دی جائے وہ ہیں کون جن کو شہریت دی جائے گنا تو پڑے گا نام بھی جاننا پڑے گا ولدیت بھی جاننی پڑے گی identification کچھ تو لینا پڑے گی نا تب ہی ان کو ہم شہریت دیں گے کہ اہمیں انیوائی دے دیں نہیں تو اگر ہم یہ انیوائی دے دیں گے نا تو ادھر سے ایرانی بھی آ جائیں گے ادھر سے انڈین بھی آ جائیں گے وہ اسی قانون کے تحت وہ کہیں گے سانوی جی ہو جی پھر اسی بھی آ گئے ان کو کیسے ڈینائے کریں گے آپ ٹھیک ہے نا یورپین یونین کا ایک ملک سپین جو ہے وہ تین یا چار سالوں کے بعد کہتا ہے کہ جتنے بھی illegal لوگ ہیں وہ آ کے نیشنلٹی لے لیں پورے یورپین یونین سے لوگ بھاگتے ہیں اور سپین پہنچتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں ہم تو پچھلے آٹھ سال سے سپین میں رہ رہے تھے ٹھیک ہے سپین کی ایکانومی اس سے چلتی سپین کے پاس مین پاور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس مین پاور بھی ہے اور ہماری ایکانومی کو انہوں نے کرپل کیا ہوا ہے پھر اتنی بات ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ بیجا زید اچھی نہیں ہوتی کہ پاک فوج نے جو کام کہہ دیا ہے ہم نے بائے ہک اور کرک اس کی مخالفت کر دی ہے میرٹ پہ مخالفت ہوتی ہے ہم بھی میرٹ پہ مخالفت کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے جو بھی ان کا کام غلط ہوگا ان کا سیاسی کردار جو ہے وہ غلط ہے ہم اس کے اوپر تنقید کرتے رہتے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ فوج نے یہ کہہ دیا ہے کہ یار ان کی گنتی کر لیں تو اب ہم نے ڈٹ کے اس کی مخالفت کرنی ہے سوری سر اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے